بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ ملائی کی موٹی تیہ جو ہے وہ کیسے بنائی جا سکتی ہے اور کام دودھ سے زیادہ ملائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو پلٹ لیں گے کڑاہی میں یہ دیکھیں یہ ہے گھر کا دودھ کتنی پیاری جھاگ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خالص دودھ ہے اپنی بھینس کا تو اصل میں نابطول یہاں پہ ہوتا نہیں ہے گھروں میں تو آپ لوگ جو بھی جہاں سے آپ دودھ لیتے ہیں وہی دودھ استعمال کر سکتے ہیں ڈبے کا بھی کر سکتے ہیں اور جو گھر میں آپ ڈیری سے کہیں سے لیتے ہیں وہ والا دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو چولے پہ چڑھا لینا ہے اور اُبلنے تک اس کا ویٹ کرنا ہے اُبلنے کے جیسے ہی اُبال آئے تو آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دینی ہے اور تین سے چار منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے آنچ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ پھر اس میں اُبال نہ آئے اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور شیئر کریں فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم سے مل سکیں اُبال آنا شروع ہو گیا جیسے ہی اُبال آئے آنچ کو بلکل کم کر لینا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ جو ہے بلکل ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے پھر وہ اُبال نہ آئے اُوپر ملائی کی ایک تیہ جو ہے وہ بننے دینی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ تین سے چار منٹ آپ اس کو پکائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اور اب ہم اس کو اتار لیں گے دودھ کو نیچے دودھ کو بلکل ایسے ہی تھنڈا ہونے دینا ہے جب بلکل تھنڈا ہو جائے تو اس کو فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں تقریباً دو سے تین گھنٹے اس کو رکھنا ہے صحیح دودھ تھنڈا ہو جائے تو ملائی زیادہ تھک ہو جاتی ہے زیادہ موٹی ہو جاتی ہے انشاءاللہ آپ بھی ایسے ملائی اتاریں گے تو نان سے بھی موٹی ملائی اترے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیڈوں سے اتار لیں پہلے چمج کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اتنی موٹی ہے کہ ہاتھ کے ساتھ آپ اٹھائیں جو مرضی کریں یہ ٹوٹے گی نہیں ایسی ملائی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہو گی آئی تو انشاءاللہ ہمارے طریقے سے آپ کریں گے تو یہ ملائی بڑی ہی زبردست بنیں گی آپ کی یہ ٹھکنس دیکھیں آپ ملائی کی ایسے ہی ملائی بنائیں گھر میں اور گھر کی کریم اور ملائی جو ہے وہ استعمال کریں اور اسی سے آپ مکھن بنائیں جو روز آپ دودھ استعمال کرتے ہیں اس میں سے اس طرح ملائی اتار لیں سیم ہمارے طریقے سے یہ دیکھیں یہ لیں کی سیم دیگی موسیقی